اسلام علیکم ڈاپٹر اوشیر نامود ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بچوں کے ایک اپورٹنٹ کنڈیشن پر بات کریں گے جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ڈائریا کے اندر کیسے انٹی بارٹک کا مسیوز کیا جاتا ہے کون سا ڈائریا وائرسز کراتے ہیں اور کون سا ڈائریا بیکٹیرز ہوتا ہے اور ڈائریا کے اور کیا وجہ آدھتی ہیں اور کس ڈائریا کے اندر ہم نے انٹی بارٹکس دینی ہے یہ بہت اہم قویسٹن ہے تو ڈائریا کی ویسے تو بہت سی کازز ہیں لیکن بچوں کے اندر انفیکشیس ڈائریا یعنی جلسیموں سے ڈائریا کا ہونا سب سے اہم وجہ ہے انفیکشیس ڈائریا کی آگے بہت سی کازز ہیں اس میں ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ وائرسز آتے ہیں ڈیفرنٹ وائرسز ہیں جو بچوں میں ڈائریا کراتے ہیں اس کے اندر انٹیرو وائرس ہے اسی طرح روٹا وائرس ہے اور باقی وائرسز شامل ہیں بچوں میں امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے اندر جب وائرس کے جیسے ڈائریا ہوتا ہے تو امیون سسٹم اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے اس کو اوبرکم کر لیتا ہے اور ڈائریا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر انٹی بارٹک آپ دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا انٹی بارٹک اس کے سائیڈ افیکٹ آئیں گے آپ کے پیسز آیا ہوں گے اور تیسرا یہ ہے کہ انٹی بارٹک رزیسٹنٹ آئے گی اگر انٹی بارٹک ضرورت ہو گی تو تب بھی اب جب انٹی بارٹک دیں گے تو اس پہ وہ کام نہیں کرے گی آپ کو انچیکشن لگوانے پڑے گی سیکنڈ پہ آتا ہے کہ بیکٹیریل ڈائریا تو ریکمنٹر یہ ہے کہ ایون بیکٹیریل ڈائریا کے اندر بھی اگر ڈائریا بیکٹیریل کے راسے ہو بھی تو پھر بھی ہمیں انٹی بارٹک اکثر اوقات نہیں دینی پڑتی وہ بغیر انٹی بارٹک ٹھیک ہوتا ہے اس کے اندر آپ سمپل اس کو او آر ایس دیں زنک دیں اچھی ڈائیٹ دیں تو اس سے وہ بہتر ہو جاتا ہے اب کونسا ایسا ڈائریا جس کے اندر ہمیں انٹی بارٹک دینی پڑتی ہے یا داخلہ کروانا پڑتا ہے اگر تو آپ کا بچہ ہے اس کو بہت شدید ڈائریا ہے اور اس کے اندر ڈی ہیڈرشن کے سائن ہے جیسا کہ اس کی آنکھیں اندر چلی گئی ہیں جیسا کہ اس کے موں کے اندر خشکی ہو گئی ہیں جیسا کہ اس کے جسم کی جل جو ہے وہ ڈھیلی پڑھ گئی ہے جیسا کہ بچے کا پشاپ کم ہو گیا ہے تو ایس صورت میں آپ کو بچے کو ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا بچہ اگر مسرسل اڑٹی کیا جا رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا بچے کے اگر پکھانے کے اندر خون آ رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا بچے کو ہمیں انٹی بارٹک دینی پڑتی ہیں ڈیریا اور ڈیریا کے ساتھ بچے کا ہوشت کم ہو رہا ہے ڈیریا اور ڈیریا کے ساتھ بچے کو جو پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ پیٹ پھول رہا ہے تو ایس صورت میں آپ نے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے می بھی اس میں انٹی بارٹک پڑھ سکتی ہے ادر وائز جو نورمل ڈیریا ہوتا ہے وہ وائرل ڈیریا ہوتا ہے اس میں انٹی بارٹک جیسا کہ یہ نووی ڈیٹ ہے اس سے پرو ہے سفکزم ہے یہ اور بہت سے انٹی بارٹک ہیں تو ان کو نہیں دینا اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے پیسے کا زیادہ ہے اور انٹی بارٹک رزیسٹنس کی ایک بہت بڑی بجا ہے تھینکیو